السلام علیکم فرنس آپ لوگوں نہیں تھے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو جی آج ہے منڈے اور آج ہے ہمارا فرسٹ ورکنگ ڈے ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو بھی ہمارا فرسٹ ورکنگ ڈے ہو اس دن ہم لوگ کہیں جو ہے ایدمنٹ پارٹی کریں گے اوٹسائیڈ تا یونیورسٹی تو اس کے لئے جو ہم نے وینیو ڈیسائیڈ کیا تھا بڑی مشکلوں سے ہمارا یہ وینیو ڈیسائیڈ ہوا تھا تو ہمیں آپ یہاں لال کلا پہنچ چکے ہیں اور جو ہے آپ کو میں نہیں بتا سکتی کہ مشکلوں سے یہ وینیو ہمارا ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم لوگ نے تین چار پوائنٹس نکالے تھے اور لنچ پہ ہمیں جانا تھا ہمارا پی سی جانے کے بھی ارادہ ہمارے ڈیفرنٹ جگہ پہ بھی ارادہ لیکن ایڈ دائن پہ ہمارا یہ فائنل ہوا لال کلا پہ اور یہ جو میں بھی آپ کو پکچر ویڈیو دکھا رہی ہیں بلکل اینڈ کی ویڈیوز ہیں جب کھانا نہ کھانے کے بعد ہم لوگ پکچر وغیرہ بنوا رہے تھے پکچر میں ہوا کیا تھا کہ یہاں پر جو اس کی بوفے کی ٹائمنگ ہیں وہ ٹوالک تھرٹی ٹو ٹھرٹی تک ہے تو ہم لوگ جو ہے بہت لیٹ نکلے تھے اور یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ پہنچے تو دو بجے کا ٹائم ہو چکا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم پکچر وغیرہ میں پڑھیں گے تو ہم نے جلیلی کھانے میں لگ گئے تھے آج یہ ایک ہے میں آپ کے ساتھ یہاں کا فوڈ ٹریو یہاں کا انوارمنٹ وہ بھی میں شیئر کروں گی جو میرا ایکسپیئرنس ہے کیونکہ میں فرس ٹائم جو ہے لالکلا کا بوفے میں ایکسپیئرنس کیا ہے مجھے بہت شوق تھا بوفے میں جانے کا لالکلا کے لیکن میں نہیں جا پاتی تھی کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ آپ چلے جائیں گے لیکن آپ پیسے نہیں وصول کر باتا ہے ہوا بھی آج یہ ہے کہ ہم میں کسی نے بھی یہاں کی قیمت وصول نہیں کیے ابھی ہم لوگ یہ جا رہے ہیں لنچ نکالنے تو کافی ایٹم کیا پر کافی کافی ورائٹی تھی میں ابھی اسی سے کمپیر کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے اتنا بوفے نہیں کھایا سب دو تینی بوفے کھایا میں تو میں جو بھی کمپیرنی جن کروں گی میں ارینہ سے کروں گی تو یہاں پہ جو ہے گھانوں کی کافی ورائٹی تھی ڈیزرٹس کی بھی کافی ورائٹی تھی اچھا میں بتاتی چلوں کہ یہاں پہ جو پر پرسن تھا 1400 انہوں نے ہمیں بتایا تھا آن کال اور ہم نے بکنگ پہ آن کال کروالی تھی لیکن جو ہمارا بل آیا تھا جو ہم 5 پرسن سے ہمیں جو ڈیوائیڈ ہوا تھا وہ 1510 یعنی 1510 روپیس یعنی 15020 روپیس sorry 10 not 10 روپیس 20 روپیس ماشاء اللہ ہم لوگ بلکل جو ہے ایکیوریڈ کالکلیشن کرتے ہیں amount کی فود کے بارے میں بتاتے چلوں تو فود was ok it's not really too much good and too much bad but it's ok یعنی average ہے تو ہم نے جو ہے سب سے پہلے garlic rice لے تھے اور تینگی چکن ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی چکن کی وہ تھی تو وہ تو میں بتاتے چلوں مجھے بلکل بھی نہیں پسند آئی تھی ان کی تینگی چکن اور وہ ہمیں سے کسی کو بھی نہیں پسند آئی تھی تینگی چکن اور گارلک رائز بھی بہت ایوریڈ سے تھے اور جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو میں نے ہاں ان کے فرش فرش تھی وہ بہت مزے کی تھی وہ میں نے multiple time نکالی بھی اور small جو ہے ان کے چکن برگر سے وہ بھی بہت مزے کا تھا وہ بھی حلیم ان کی do good بہت مزے کی حلیم تھی باربی کیو بھی بہت سب کچھ اچھا تھا دو تین کافی آئیٹمز کو تو میں نے ٹرائنگ بھی نہیں کیا حلوہ پوری اور تاوہ کیمہ وغیرہ دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا تھا لیکن پھر اگین میں وہی کہوں گے کہ ارینہ کے مقابل میں اس کا فود بہت اچھا تھا اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈیزرٹس میں بھی لبے شیری وغیرہ تھی ڈیزرٹس میں ورائٹی زیادہ تھی لیکن مجھے اتنا کوئی خاص مزے گا ڈیزرٹ نہیں لگا جسٹ بس میں نے ایک آئس کریم کھائی تھی اور باقی پوڈنگ وڈنگ مجھے بلکل نہیں اچھی لگی یہ جو کیک نظر آرہا ہے یہ کیک اچھا تھا لیکن بہت زیادہ کوئی اچھا کیک نہیں تھا یہ باقی شوگر فری آئیٹمز بھی یہاں پہ بہت سارے تھے اور میں نے ان آئیٹمز کو ٹرائر نہیں کیا تھا شوگر فری آئیٹمز کو سلاپ کی یہاں پہ بہت اچھی ورائیٹی تھی تو یہ اب جا رہی ہوں یہاں پہ آئس کریم لے اچھا آئس کریم میں بھی بلکل ورائیٹی ہی سمپل ایک ہی ونیلہ ونیلہ کیا آئس کریم کا نام تھا وائٹ تھی چوکلیٹ کے نٹس بائٹ سارے اور یہاں میں آگئی ہوں کچھ نکال لیں شاہی حلیم اور حلیم مسالہ واسالہ رکھا ہوا ہے اور یہ بھگارے بیگن وغیرہ چکن کن وغیرہ میں نے بتایا کہ آج ہم لوگ گئے تو ہم نے آؤٹنگ کی بہت مزا آیا لیکن ہم نے پیسے بلکل بھی حصول نہیں کیے 50% ایٹم بھی انڈور اور آؤٹڈور جو دن کے ٹائم تو پوسیبل نہیں تھا بہت شدید گرمی تھی جو ان کے پورا ایٹم سکھے سارے آؤٹڈور تھے تو یہاں پہ بہت شدید گرمی تھی سارے چولے کی گرمی ٹپ سبال تو یہاں پہ کھانا کھڑ کے نکالنا ہمیں بہت مشکل لگ رہا تھا تو وہ بس اسی گرمی کی کھانے کا کچھ بھی دن لگ بس وہاں جا کے بھی میں جو صحیح سے کھایا فرنچ فرائز کھایا آپ لوگ بھی حس رہے ہوں گے کہ لڑکی بہت میں جا کے فرنچ فرائز کھا رہی ہاں لٹرلی میں فرنچ فرائز کو ٹائم ریفل کیا پلیٹ کو دیکھیں تاوہ کیمہ وغیرہ کچھ بھی ٹائم ہم لوگ فور نکال کے آگئے یہ میری پلیٹ ہے جس میں جو 30 روپی چکن برگر برگر تو میں نے ٹرائی کیا مجھے بہت لگا یہ ان کا پورا سالیڈ بہار سالیڈ کافی برائیٹی تھی کھانا جو ہے بہت اچھا تھا میں بات ہی چلوں کہ میں اتنے زیادہ فور ٹرائی کیا لیکن جو میں نے ٹرائی کیا بس یہ کہ گارلک رائز اور ٹینگی چکن پکن بلکل بھی اچھی لگی تھی وہ باسی لگ رہی تھی پہلے کی رکھی ہو سو ہو کہ آپ کو آج اللہ حافظ اپنا بہت خیار رکھ کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اگر کنتی چند لوگ دیکھتے تو لائک کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں اللہ ان کا بھلا کریں